اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہائیوے کا جو مٹیاری والا کیس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے اس کو ہم پورے صبح کو بتاتے رہیں گے کہ آپ نے کیا کی ہے کس طریقے سے مال بنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈی سی نے چوری کی ہے یہ مال ڈی سی نے کھا ہے یہ میرے خیال سے شاید آپ کو حصہ پورا نہیں ملائے اسی وجہ سے آپ بڑا اچھل رہے ہیں یہ ساڑھے سات عرب روپے جو ہیں نا یہ آپ یاد رکھنا عاصف علی زرداری کہ یہ سا عرب روپے کمائیں اس سے بھی زیادہ آپ کو مہنگا پڑیں گے ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعت مجبور قومی مومنٹ یہ دونوں دو نمبر سیاسی جماعتیں جو کہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ صوبہ دشمن جماعت شہر دشمن جماعت ملک دشمن جماعت مطلب حیرت کی بات ہے کہ کیا میں کراچی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ان کے باپ کا شہر ہے یہ صوبہ ان کے باپ کا ہے مطلب کر کیا رہے ہیں کل ایک صحاب جو ہیں منس ایک صرف بیٹھ کر ٹی وی پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھ مجبور قومی مومنٹ کے ساتھ معاملات قیعہ ہو گئیں کہ کراچی کے اندر ہم نے کون سا لگانا ہے ان کی خواہش کے مطابق ایم کی خواہش کے مطابق کراچی کے اندر لگیں گے کہ ظلو میں کون سا لگیں گے شہر کے اندر کون سا لگے گا تو میں کراچی والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں مجبور قومی مومنٹ اور یہ پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے جو کہ آسف علی زرداری کے درمیان ریجیم چینج کے درمیان ہوا تھا یہ شہر کے مفاد کے لیے شہر کے فائدے کے لیے ایڈمنسٹریٹر نہیں لگا رہے ہیں اپنا یہ کون سا ایڈمنسٹریٹر زیادہ مال بنا کے دے گا پیپلز پارٹی اور ایم چو ایم آپس میں بیٹھ کر اس بات پر بات کر رہی ہیں کہ کراچی کا ڈسٹرک ساؤت اگر مال زیادہ بنا کے دیتا ہے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا آ جائے گا ڈسٹرک سینٹرل زیادہ بڑا زلہ ہے تو وہاں پہ مجبور قومی مومنٹ کا جو ہے ایڈمنسٹریٹر آ جائے گا وہ شاید زیادہ مال اکھٹا کر کے دے گا ایسٹ میں جو ہے کوئی اور ایڈمنسٹریٹر آ جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شہر کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ مجبور قومی مومنٹ کے مرضی کائے گا ایک ادھر کمائی ہوئی اب انہوں نے کہا ہم بھی تو کمائیں ہم نے بھی تو ریجیم چینج کرنے میں مجبور قومی مومنٹ نے کہا ہم نے حصہ دالا ہے پورا تو ہمارا حصہ بھی ملے اب وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر لارہے ہیں بٹوارہ اور ہے ساؤت میں پیپلز پارٹی سینٹرل میں ایم کیم کرنگی میں پیپلز پارٹی کا آئے گا تو ایس کے اندر جنہ پیپلز پارٹی کا آئے گا کتنا لوٹو گے بھائی کتنا کچھ کام کر لو کچھ عوام کی خدمت کر لو پوری دنیا کے اندر جب ایڈمنسٹریٹر لگائے جاتے ہیں تو ان کی قابلیت دیکھی جاتی ہے ان کی پاس پرفارمنس دیکھی جاتی ہے ہم چاہتے شہر کراچی کے اندر ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر آئے جب تک میر نہیں آ جاتا جو شہر کے معاملات ٹھیک کرے اس شہر کے پینے کے پانی کے مسائل حل کرے ٹوٹی پوٹی سڑکوں کو بنائے شہر بھر کے اندر ہر کونے میں کچھرے کے ڈھیر لگے ان کو ٹھیک کرے اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام لے کر آئے لیکن بے شرم لوگ آپس میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا فلاں ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرک میں آئے گا فلاں میرا شہر میں آئے گا کراچی شہر کے ساتھ یہ نا انصافیاں ان دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنی جو آپس کی جو ان کی کولیبریشنز اور یہ صوبے کا ناس مارنے کے لئے شہر کو برباد کرنے کے لئے پچھلے 20-25 سال سے چل رہی ہیں جب یہ مجبور کومنٹ مومنٹ دیکھتی ہے کہ کہیں جو نا مال بنانے کا اچھا کرا تھا بھاگتی جا کے پیپلز پارڈی گودھ میں بیٹھ جاتی ہے پیپلز پارڈی بھی ان کو گودھ میں بٹھا کے دودھ پلانا چروہ کر دیتی ہے یہ تو دونوں وہ سامپ اور کیا بولوں کہ دودھ والا رشتہ ہے تو ہم کب تک اپنے شہر کو اسی طریقے سے لٹھتے ہوئے دیکھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی میٹنگ چل رہی ہیں کبھی گورنر ہاؤز میں کبھی فارمر پریزیڈ ناصر والی زرداری کے محل کے اندر میٹنگ چلتی ہیں یہ محلوں کے اندر جن کی میٹنگ چل رہی ہیں وہاں پہ کراچی کے مفاد کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس بات میں یہ بھی شک و شبہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ واپس الیکشن کو پوسپون کرانے کے چکر میں میرا یہ سوال ہے کہ مجبور قومی مومنٹ جو ہے وہ اپنا پچیس دن کے لئے ایڈمیلیسٹریٹر کیوں لگانا چاہتی ہے میرا صاحبیوں سے سوالہ بتائیں تو ضرور کوئی نے کوئی دو نمبری ہے پہلے چانسز یہ ہیں کہ مال بنا رہے ہیں دوسرے چانسز ہیں کہ الیکشنز کو اور آگے پوسپون کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بہت سخت میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پر جنا مضامت کرے گی اس کی مضامت بھی کرتی ہے ہم جو ہیں ہائی کورٹ جائیں گے عدالتوں میں جائیں گے عدالت میں جائیں گے چیف جسس صاحب کی عدالت میں جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ چیف جسس صاحب یہ تماشا کب تک ہمارے شہر کے ساتھ چلتا رہے گا صرف ایک خوف ہے وہ یہ خوف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں میر آ جائے گا صرف ایک ٹینشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں مجورٹی آف ڈا ٹاؤن جیت جائے گی اور تحریک انصاف کے ناظم اور نائم ناظم آ جائیں گے تو تمہیں موت آ رہی ہے اس میں تحریک انصاف کے میر اور ناظم آ کے کیا کریں گے بھئی خدمت کریں گے نا ایم کیو ایم نے اور پیبلز پارٹی نے جو کام نہیں کر سکی شہر کے لئے وہ ہم کریں گے ہم اس شہر کے اندر ہریالی کریں گے درخ لگائیں گے اس شہر کو خوبصورت کریں گے شہر کی سڑکیں بنوائیں گے گلیاں بنوائیں گے کچرے اٹھانے کے نظام کو لے کر آئیں گے ایک اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام جو اس شہر کو دیں گے یہ روزانہ سٹریٹ کرائم کے جو معاملہ آتا ہے اس کو ٹھیک کریں گے روزانہ کی بنیاد کے اوپر بے شمار لوگ لٹ رہے ہیں ہماری ماں بہنیں باہر نکلتی ہیں ان کی کانوں سے بالیوں کو ایسا کھچ کے لے جاتے ہیں زخمی کرتے ہوئے ہاتھ میں کڑے پہنے ہوتے ہیں چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں وہ کٹ کر لے کے جا رہے ہیں موبائل فون چھنڈ رہے ہیں گاڑیاں چھنڈ رہی ہیں موٹر سیکلیں چھنڈ رہی ہیں یہ نلائک پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوئی بھنگ پی کے سوری ہے سٹو پی کے پتہ نہیں کہاں دنیا کے اندر ہیں کیا آج تک اس مجبور قومی مومنٹ نے اس بات کی فکر کریے کہ شہر میں ہو رہا کیا ہے یہ شہر میرے صوبے سندھ کا دل ہے پاکستان تحریکہ انسان کی تیاری مکمل ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن اپنا رویہ صحیح رکھے گی جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے پندرہ جاندری کی پندرہ جاندری کو کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشنز ہونے چاہیے مجبور قومی مومنٹ کے ساتھ ملی بھی ہے دوسری چیز آئی جی سندھ یا ایڈیشنل آئی جی ان دونوں کو تبدیل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ہوم بینیسٹر کو کیوں نہیں تبدیل کیا جا رہا ہے یہ تینوں لوگ ذمہ دار ہیں آج شہر کے اندر جو حالات ہیں ان کو کیوں نہیں تبدیل کیا جا رہا ہے یا تو یہ اپنی پرفارمنس سیکھ کریں حالات بہتر کریں ہم تو نہیں بہتری دیکھ رہے ہیں کوئی بھی وہ صحاب جو سعید غنی صاحب بیٹھ کر جو ہے نا معایدے کرا رہے ہیں آپ اچھ میں ایڈنسٹر کے سعید غنی صاحب یہ تو بتائیں نا کہ آپ کے علاقے کے اندر تیرہ سالہ بچہ جو ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کا کیا کردار ہے سعید غنی صاحب اس بچے کی زیادتی کے اندر اس کو انصاف نہ ملنے میں آپ اپنا کیا کردار آدھا کر رہے ہیں بنسبت کیا مدد کریں ہمیں تو سننے مارا مشکلات پیدا کر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں تھر میں بھوکشے تو آج تک مر رہے ہیں رکی نہیں رہے ہیں ایڈز کے پیشنگ پوری دنیا میں ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں تو وہ لڑکانہ میں ہو رہے ہیں جہاں سے بلاول جیت کر آئے ہیں نواب شاہ کے اندر جہاں سے زرداری جیت کر آئے ہیں کونچی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کل جو انہوں نے پوری ایک اپنی سلاب کے اوپر جو اپنی پوری انہوں نے ریپورٹ جاری کیے وہ تو چیف منسٹر صاحب ایسا دکھا رہے ہیں کہ ان کا نام کو گنیز بکا ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کیسے کہ جیسے کہ پورے صوبے سندھ کو انہوں نے پانی سے باہر نکال دیا ہے پانی کی ساری ڈی وارٹرنگ ہو گئی ہے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو راشن جیسے کہ انہوں نے دے دیا ہے سارے گھر جیسے کہ انہوں نے تعمیر کرا دیئے انہوں نے یہ بات ہی نہیں کری کہ راشن چوری ہو رہا ہے راشن بک رہا ہے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کری یہ بتا ہی نہیں رہے کہ کیوں آج تک پانی بانی نکال سکیں اپنی پہن 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 کر کے ماں سے نکل گئے سوا گھنٹا ہم انتظار کرتا رہے کہ یہ شخص ابھی بتائے گا کہ میں کیوں ناکام ہو گیا میں کیوں فیل ہو گیا صبح سندھ کے لوگوں کو سلاب متاسندگی میں مدد کیوں نہیں پر کر پایا مجال ہو ایک شخص نے لفظ ایسا بولاؤ یوں 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 کرتے کرتے جیسے کہ پتہ نہیں بڑا کوئی تیر مار دیا ہے